السلام علیکم فرنس کیا حال ہے آپ سب کی امید آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں جو پلانٹ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے پلمیریا کا پلانٹ یہ سمر سیزن کا پرمننٹ فلاورنگ پلانٹ میں سے ایک پلانٹ ہے بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے اور سارے سمر میں اس پر فلاورنگ ہوتی رہتی ہے اور آج ہم ڈسکرس کرتے ہیں کہ جی ہم پلمیریا کو گھر میں کیسے لگا سکتے ہیں اور اس پلانٹ کے ہمیں کیسے کیئر کرنی چاہیے اور کون سے اس کو ہمیں نیٹریشنز دینی چاہیے تو ویسے تو پلمیریا زمین کا پودہ ہے کیونکہ یہ پورا درخت بنتا ہے لیکن ہم سے گملے میں بھی لگا سکتے ہیں بس اس کا پوٹ سائز تھوڑا بڑا ہونا چاہیے کیونکہ اس کی رولز کو پھیلنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے اور اس کی گھوٹ کافی اچھی ہوتی ہے جتنی اس کو سپیس ملے گی اور جتنی آپ اس کو پرٹیلائزر دیں گے اتنی ہی اس کی سائز اور بہت اچھا ہوگا تو یہ سن لونگ پلانٹ ہے اسے آپ فل دے سن لائٹ میں رکھیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اسے کس طرح کی مٹی میں لگانا چاہیے تو اس کا جب بھی پورٹ پریپیر کریں تو اس پر سسٹی پرسنٹ گارڈن سوائل ایٹ کریں اور تھرٹی پرسنٹ آپ سٹون دسٹ سوائل ایٹ کریں ٹونٹی پرسنٹ آپ اس میں ورمی کمپوسٹ ایٹ کریں پلڈ ڈرینیج واتر رہے گا اس میں پودے کی گھروت بہت اچھی ہوگی اس سے زیادہ پانی پسند نہیں ہے اور جی نیکسٹ ایمپورٹنٹ بار جب ہم اس کو فرٹیلائزر کونسی دیں اسے ہم نائٹروجن بیس فرٹیلائزر بہت کم دیتے ہیں کیونکہ نائٹروجن اگر ہم اس کو زیادہ دیں گے تو اس کی لیف کی گھروت تو بہت اچھی ہوگی اور سائز بھی پلانٹ کا بڑا ہوگا لیکن اس پر فرٹیلائزر بہت کم ہوگی زیادہ فرٹیلائزر کے لیے ہم اس کو ورمی کمپوسٹ دیتے ہیں آپ اس سوال میں ایک سے دو دفعہ کاؤڈنگ بھی دے سکتے ہیں میں اپنے پلمریا پلانٹ کو موسٹی بنانا پین کی فرٹیلائزر دیتی ہوں اور اس کے افیکٹس اور ویزرٹس میں جب بہت اچھے ملتے ہیں اس پلانٹ پر فلمریا کی ڈیفرنٹ ویرائیٹیز ہیں اور ڈیفرنٹ کلرز میں یہ اویلیبل ہوتا ہے یہ بالکل ڈارپ میرون کلر کا فلاور ہے اس میں خوشبو نہیں ہوتی لیکن یہ دیکھنے میں بہت ہی پیارا لگتا ہے اس کے لیوز کے آگے سے رونگ شیپ ہے اور یہ بھی دیکھیں یہ میرا کتنی اچھی گروت ہو چکی ہے اس کے پورا یہ ایک سیمی درخت سا بن چکا ہے اور اسے طرح یہ ہے یہ سنیک فلمریا ہے اگر آپ اس کے لیوز دیکھیں آگے سے اس کی لیوز کی شیپ بلکل ایسی ہے جیسے سنیکس کی ہوتی ہے اور یہ ایک میرا دیسی پلمریا ہے ہیدرابادی جسے پلمریا کہتے ہیں اس کی خوشبو بہت ہی تیز ہوتی ہے باقی پلمریا میں اتنی فلاورز میں خوشبو نہیں ہوتی لیکن اس ورائیٹی میں بہت ہی خوشبو ہوتی ہے پلمریا کے لیوز میں درمیان میں اسے ایک لیوز سٹروک نکلتا ہے اور اسے فلاور سٹروک کہتے ہیں اور اسی پہ اس کے فلاورز بنتے رہتے ہیں اگر آپ اس فلاور سٹروک کو کار دیں گے تو دوبارہ اس ٹہنے پہ آپ کے پھول نہیں نکلیں گے اور پھول نہ نکلنے کی ایک وجہ سے سن شیپ میں رکھنا ہے اگر آپ اسے چھو میں رکھیں گے تو بھی آپ کی فلاورنگ بلکل نہیں ہوگی تو اگر آپ اس کے زیادہ سے زیادہ پھول چاہتے ہیں تو آپ اس کو فل سن لائٹ میں رکھنا پڑے گا تو جی نیفٹ ہم ڈسکرس کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی پروپیگیشن کیسی کرنے چاہیے تو اس کی پروپیگیشن بہت ہی آسان ہے اس کو آپ کٹنگ سے بھی ارام سے گروہ کر سکتے ہیں اور بیسٹ موسم اس کو گروہ کرنے کا جنوری پروری کا ہے لیکن آپ اسے گرمیوں میں بھی گروہ کریں گے تو یہ ارام سے چل جائے گا بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے اس کو زیادہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کی کٹنگ چھوٹی سے چھوٹی بھی آپ لگائیں گے تو وہ گروہ کر جائے گی بس آپ اس کی کٹنگ لیں اور اسے دو انچ تک زمین میں لگا دیں اور اس کو دو تین دن کے گیپ سے واترنگ کرتے رہیں تو یہ مشہرہ بہت ہی اچھا گروہ کر جائے گا اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سردیوں میں اس پودے کا خیال کیسے رکھے کہ گرمیوں میں تو اس کی گروہ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن سردیاں آتے ہیں اس کی گروہ رکھ جاتی ہے اور اس کی ساری ہی لیوز آپ کے دیکھیں گے کہ درائے ہوکے گل جائیں گے اس کی تہنیاں رہ جاتی ہیں اس کی اس میں آپ کو پریشان ہونے کی بلکل زورتی ہے یہ ساری سردیوں میں دو مہنے تقیباً ایسے ہی دورمیسری میں رہتا ہے اس میں آپ کو زیادہ کچھ بھی نہیں دینا فرٹیلائزرز بھی نہیں دینا اور پانی بھی آپ جب دیکھیں انچار دن گزر گئے ہیں تب آپ اس کو تھوڑا سا پانی دے دیں اور جیسے ہی فرمیری کا موسم سٹارٹ ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے کہ شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس لیے آپ نے بلکل بھی ڈڑنا نہیں ہے کنجسی نہیں کرنی آپ اس کی کٹنگ کرتے رہیے کیونکہ اگر آپ کٹنگ نہیں کریں گے تو یہ ایک لمبی سٹکس ہی بنتی رہے گی اور اس پر فلاورنگ کام ہوگی تو اس کو زیادہ بشی بنانے کے لیے اس پر زیادہ بانچیں دانے کے لیے ہم اس کی کٹنگ ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہے جس ہی بانچیں ساتھ ہوگی اوویسی زیادہ فلاورنگ ہوگی تو جس ہی ساتھ ساتھ اس کی کٹنگ کر کے اپنے گارڈن کو بھی انکلیز کرتے رہے اور اپنے پینڈز کو بھی گفت کرتے رہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے تھینکس پر وچنگ